آنکھوں میں آنسو یہ خوشی کے ہیں یہ پیار کے ہیں یہ محبت کے ہیں چاہے وہ ہمارے علماء کرام ہیں یا ہمارے ناتخان یہ سبی کی آنکھوں میں جو یہ دل امڈ آتا ہے جب آپ اس قدر پیار اور محبت سے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں اور یہاں ظاہر سی بات ہے جن ہستی کی بات ہو رہی ہے ہمارے پیارے نبی آپ کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جائیں جب بھی بات کی جاتی ہے جب بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے اسی طرح سے دل بھر آتا ہے اور یہ محبت ہے جو امڈ کے آنکھوں میں آ جاتی ہے یہ محبت ہے جو اس طرح سے آنسووں سے باہر آ جاتی ہے اکثر اور بیشتر کبھی کبھی جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں چاہے اپنی خطاؤں کی دعا نہ بھی مانگیں لیکن ایسے بھی کبھی کبھی جب اللہ کے سامنے اس کے حضور سجدہ کیے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے آنسو آ جاتے ہیں یہ دل کی بات ہوتی ہے یہ سمجھنی کی بات ہے یہ دل کی بات ہوتی ہے اس لیے جب بھی کبھی دنیا میں اس بات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے نامو سے رسالت پہ جب بات آتی ہے تو اس لیے دیوانوں کی طرح لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں ایک چھوٹی سی بات جس سے آپ پیار کرتے ہیں چاہے آپ کی اولاد ہیں آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے آپ کی بیوی ہے آپ کی بہن ہے آپ کا بھائی ہے جب اس پر چھوٹی سی کوئی بات آتی ہے تو کس قدر غصہ آتا ہے آپ کو تو یہ بات سمجھنے والی ہے خاص طور سے یہ بات اگر آگے پہنچائے جائے ان لوگوں تک جو ہمارے جذبات سے اس طرح سے کھیلتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی پہ کسی پہ تھوڑی سی بھی بات آتی ہے آپ کس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں سوچیں ہم سب مسلمان اپنی فیملی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کی ذات مبارک ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے تو جب خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ماذ اللہ کو آپ کی ذات مبارک کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر ہم کیسے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارا دل پھٹ جاتا ہے تو یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے ینگ سرس کو بھی اور ان تمام لوگوں کو بھی جو نعوذ باللہ اس طرح کی چیزوں میں کہتے ہیں کہ چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے حضور کی ذات تو بہت بڑی ہے بے شک بہت بڑی ہے ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں ہم تو بہت چھوٹے ہیں نا ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں